بللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محبت و رحمان آپ تھی حدمت میں حاضر ہے بیو ازاد کی جو ویڈیو ہے جی بڑی سپیسیفک ٹھیک ہے انفارمیشن سے برپور اور بہت سارے دوستے سوالے سے پوچھتے ہیں وہ اسیل کا شوق کرتے ہیں کوئی بھی کسی بھی پرندے کا کسی بھی مرگی کا ملہ بندوں سے اگر بچے نکلوانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو ہے جی خصوصی طور پر بڑی انفارمیٹیو ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں گھنٹی کے نشان کو دبالیں جی تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پونٹ سکیں آج جی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کڑک ملگی کو انڈو پر کیسے بٹھایا جائے اور اس کے لئے کیا پروٹوکول ہے کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی بسیکلی لوگ تو آرام سے اسی طرح سکون سے بٹھا دیتے ہیں لیکن یہ بیسٹ بریڈنگ سیزن ہے جیسے ہم کہیں گے نا بیسٹ بریڈنگ سیزن ہے اور اس موسم میں نہ بہت زیادہ گرمی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہے بہار کا موسم ہے جی اس موسم کے اندر آپ کے چوزوں کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ اگر آپ کے انڈے اچھے ہوئے فریش ہوئے فرٹائل ہوئے اور بہت سارے دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا فریج میں رکھے ہوئے انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو سو فیصد جی فریج میں رکھے ہوئے انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں اگر آپ نے فریج میں انڈے رکھے ہیں تو آپ گھنٹا ڈیٹ پہلے ان کو باہر نکال لیں انڈوں کو اور ان کا جب تیمپریچر نارمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ان کو رکھنا ہے مرگی کی آواز سن سکتے ہیں کڑک ہے پروپر مرگی اب ہم اسے بٹھائیں گے یہ آپ کے لئے ایک میرے ڈیمو کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بھی آگئے ہیں ہمیں تنگ کرنے کے لئے بارال ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے بٹھانا ہے جی تو بیورز آپ نے کرنا یہ ہے جی کہ آپ اس کے نیچے ریت رکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی گھاس پوس رکھ سکتے ہیں میرے پاس بوسا آویلیبل تھا میں اس کے نیچے بوسا رکھوں گا اور آپ نے اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ مرگی کو اچھی تھنڈی جگہ پہ بٹھائیں ٹھیک ہے جہاں پہ اس کو گرمی نہ لگے اور دانے پانی کے لئے اگر مرگی نہ اٹھے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کڑک مرگی کو ڈیلی بیسز پہ اٹھائیں اور تاکہ جو ہے وہ اس کا دانہ پانی اپنا ٹائم پہ کر لے بارال جی آگے بڑھتے ہیں درہ قریب آجیں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کڑک مرگی ہے ہماری بہت اچھی ایک مادی ہے اس کے بعد یہ انڈے ہیں یہ بوسا میں نے اس کی نیچے ڈال دی ہے اس کے بعد یہ ایک پاورڈر ہے کوپیکس پاورڈر ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھائیے گا یہ دیکھیں کسی بھی آپ اس کا لے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب انڈو پہ اس بوسے پہ ڈال دیں گے تو اس میں کسی قسم کے کیلے نہیں پڑھیں گے ملہب کیونکہ ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جویں پڑھ جاتی ہیں جو پھر بعض اوقات ان کے لیے تکلیف دے ثابت ہوتی ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں جی انڈے ہم اس طرح سے بوسا ڈال لینا ہے نیچے ایک ٹوکری ہے ٹوکری کے اندر ہم نے ایک توڑا رکھا ہے توڑا رکھ کے اس میں بوسا ڈالا ہے اس میں کوپیکس پاورڈر ڈال دیا اور یہ انڈے ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں رکھ دی ہیں یہ انڈے رکھ دی ہیں جی ٹھیک ہے اور آپ سامنے چلے جاؤنا تاکہ پورا فریم آ جائے نا ایک دفعہ سب کو سمجھ آ جائے یہ دیکھیں جی اب ہم نے مرگی کو ادھر بٹھا دینا ہے ابھی مرگی باہر ہے اسی ہے مرگی تھوڑی سی مطلب اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن اب آپ نے جہاں پہ اس کو بٹھانا ہے وہاں پہ یہ سارے پروٹوکول کو فالو کر کے مرگی کو بٹھائیں گے تو مرگی انشاءاللہ جو ہے رہا وہ بیٹھ جائے گی اور آپ کوشش کریں کہ آپ اگر اندیرے میں بٹھائیں گے تو مرگی جلدی بیٹھ جائے گی اور اس کی کھڑک پکی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے نیچے انڈے رکھے ہیں اس کو ہم اسی طرح سے اندر لے جا کے بٹھا دیں گی امید ہے جی آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا پھر ہوتی ہے ملاقات تب تک دیں اجازت اللہ حافظ